پاکستان اور ایفان ساندھ کے درمیان تی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ آج کھیل جائے گا اور اس کے لیے جو پاکستانی سکارڈ ہے جو پلینگ الیون ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے اور وہ سامنے آ چکی ہے اور بڑی ہی انٹرسٹنگ دلچسپ اور اگر ہم کہیں کہ مضبوط ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتاری جاری ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں اس وقت چار تی ٹوینٹی کے ڈیبیو ہونے جارہے ہیں اور وہ چار کھلاڑی جو کہ اس وقت پاکست سپر لیگ سے سامنے آئے تھے انہیں انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیبیو کا موقع دیا جارہا ہے اور بڑے نام جو ہے وہ اس وقت ڈیبیو کر رہے ہیں اس کے ناوہ چار کھلاڑی ایسے جن کا کم بیک ہوا ہے اس کے ناوہ شہداب ہے اور پھر دو کھلاڑی ایسے جنہیں پاکستان کے سکارڈ میں برقرار رکھا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں جو ٹی ٹوینٹی ڈیبیو ہونے جارہے ہیں آج اس میں سب سے پہلا نام ہے سائم ایوب کا جو کہ شا اور ظلمی کے انہوں نے نمائندگی کی اور کیا شاندار ان کی بیٹنگ تھی کیا زبرہ سٹائلش ملے باز تھے اور شہداب خان کا اگر آپ نے گزشتہ روز کا انٹرویو دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑے ہی فین ہیں سائم ایوب کے اور سائم ایوب کی بیٹنگ دیکھنے کے وہ بڑے ان کی خواہش ہے اور شاید انہوں نے اس خواہش کو برقرار رکھا اور پورے پاکستان کی خواہش تھی کہ سائم ایوب کو موقع ملنا چاہیے اور سائم ایوب کو آج موقع مل رہا ہے اور اور پاکستان کے لیے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کر رہے ہیں لیفٹ اینڈ بیٹر ہیں بہت شاندار سٹائلش ملے باز ہیں اور جارہانہ کھیلتے ہیں جس کی ٹی ٹوینٹی میں ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے یہی بات ہے کہ وہ ایک اچھی پرفارمنس نے پی ایس ایل میں دی پھر وہاں سے پورے پاکستان کی نظروں پر کئی پاکستان کے سکوارڈ میں آئے اور اب پلینگ الیون میں بھی سائم ایوب آ چکے اور آج موقع موقع ملتان سلطان کے تھے اور اور ٹاپ جو وکیٹ ٹیکر سے ان میں ان کا اقنام تا اور پاسٹ بالنگ کرتے ہیں برکر افتاری کے ساتھ جو بالنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے پی ایس ایل میں انہوں نے بلے بازو کے چھکے چھڑائے یہ کیلئی دور پر وہ ڈیزرف کر رہے تھے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آئے بہت جلدی ہو گئے لیکن وہ آ چکے ہیں اور آج احسان اللہ بھی پاکستان کے لیے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کر رہے ہیں اس کے علاوہ طیب تاہین جو کہ کراچی ٹنگ س اس کے علاوہ زمان خان جو کہ لاہور کلندر کی نمائنگی کر رہے تھے نوجوان فاسٹ والر ہیں اور لاہور کلندر نے انہیں پی ڈی بی سے سیلیکٹ گیا اس کے بعد بھی ٹیم میں رکھا اور کیا زبانہ صلی نے فائنل میں فائنل آور کر آیا اور ٹیم کو اپنی ون کر آیا اس کے علاوہ اوورال زمان خان نے برپور ساتھ گیا شاہین شاہ فریدیگا حارس رہوف کا بالنگ کے اٹیک میں اور لاہور کو دوسری مرتبہ جو ہے وہ چیمپن منانے میں اہم کردار ادا کیا تو آج وہ زمان خان بھی نوجوان بولر پاکستان کے سکارٹ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ چار کمبیک ہوئے ہیں انٹرسٹنگ کمبیک ہے اس میں اگر ہم بات کریں اماد وسیم کیونکہ کافی عرصے سے باہر تھے جب تک بابر آزم کپتان تھے وہ باہر تھے بڑے غصے میں تھے اماد لیکن آج اماد وسیم کو موقع مر رہا ہے اور ایک بار پھر واپسی ہو رہی ہے اماد وسیم کی ڈیزرف کر رہے تھے جس لیکن کی اسے والنگ کرتے ہیں جس لیکن کی اسے والنگ کرتے ہیں جس لیکن کراچی کنگز کی ٹین جلدی وائر ہوگی لیکن اماد وسیم کی پرفارمنس اس کے اوپر چھائی رہی اور ان کی انڈویجول جو پرفارمنس تھی بہت زبرست تھی بہت شاندار تھی تو وہ اسی کو بدنظر رکھتے ہوئے اماد وسیم کو واپس جو پاکستان کے سکارٹ میں لکھا گیا اس کے علاوہ آزم خان کیا زبرست بیٹنگ کرتے ہیں کیا پاور ہیٹنگ ہے چھکے جو کہ جس لگاتے رہے اسلام آباد کے لیے پورا پاکستان گیا ان کا فین ہو چکیا اور میڈل آرڈر میں ان کی ضرورت تھی ہے اور وہ آ چکے ہیں اور اب وہ آج پاکستان کے لیے ان کا بھی کم بیک اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق لاہو کی نمائنجی کرتے ہیں تین ٹین ٹینٹی کھیل چکے ہیں اور اب ایک بار پھر سونے جو ہیں موقع مل رہا ہے اور پاکستان کے سکارٹ میں وہ واپس آ رہے ہیں اور آج ان کا بھی کم بیک ہوگا اس کے علاوہ شاداب خان آپ کو بتا ہے پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے آج وہ کپتان ہیں اور دو مزید ایسے کھناڑی ہیں جو کہ اس س موشاہ ہیں پاس پولو اور محمد حارس ہیں نوجوان بیٹر تو یہ پاکستان کی پلینگ الیون ہے جو کہ آج اوانستان خلاف میدان میں اترے گی اور ایک اچھی بات ہے کہ چار ڈیبیو ہیں چار کم بیک ہیں نئی ٹیم کے ساتھ اور ایک مدوازن سکارٹ کے ساتھ برپور جس میں سینئر کلیڑی بھی شامل ہے جونئر کلیڑی بھی شامل ہے اور ایک اچھے بیلنس کے ساتھ جو وہ ٹیم میدان میں اترے گی آج رات شادر پہلہ مقابلہ کھیلے جائے گا اور دیکھ سال پرفارمنس رہیں گے